اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وصل سرکار دو عالم صلات و السلام میں آج ہم لوگے کردرود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے اس کے فضائل و برکات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور وہ درود پاک ہے درود مقام عزین انسانی زندگی کا مقصد ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے گناہ نیک عامال کی بنا پر بخشے جا چکے ہوں انسان کو گناہوں کے مسئلے پر بے حد احتیاط کرنے چاہیے کہ وہ برائی کو برائی سمجھیں حق اور سچ کی تمیز کریں کیونکہ جو شخص گناہوں کی وعدی میں گرا ہوا ہوتا ہے اس میں حق اور سچ کی تمیز نہیں رہتی بعض لوگ کئی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے لہٰذا گناہوں سے بچنے اور اپنے آپ کو بھرے کاموں سے محفوظ رکھنے کے لئے اس درود پاک کا پڑھنا انتہائی مفید ہے اس مقصد کے لئے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس درود پاک کو تہنتیس مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے گناہوں سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مرے گی جو شخص مستجاب دعوات بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ یہ جو درود پاک ہے اس کو قصد سے پڑھے پڑھائی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا الہی مجھے دین اور دنیا کی نمتوں سے سرطراز فرماؤ اور میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری دعاوں کو اپنی بھرگاہ میں شریف شرف قبولیت عطا فرماؤ اللہ کی فضل کرم سے انشاءاللہ اس کے دعا قبول ہوں گے درود مقام عظم یہ ہے عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد ما ابلجل اسباہ وحبت الریاہ ودبت الاشباہ وطااقب الهدو والرواہ وطکلدت السفاہ وطکلدت الرماہ وصاحة الاجساد والاروہ اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مادا مادارت الافلاک ودجت الاحلاک وصبحت الاملاک یہ ہے درود مقام عظیم اس درود پاک کا وید کرتے رہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے جس حال میں موقع ملتا ہے درود پاک کا وید کرتے ہی رہیں کیونکہ یہ ہی سبب ہے انسان کی فلا اور مہراج تک پہنچنے کا درود پاک کا وید کرتے ہی رہا